ویلکم سٹوڈنٹس کمپاؤنڈ مایکروسکوپ ڈسکس کریں گے ہم اور اس سے پہلے ہم نے سیمپل مایکروسکوپ ڈسکس کی جس میں ایک ہی کنویکس لینز ہوتا ہے مینگنی فائر کے طور پر یوز ہوتا ہے ورک کرتا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کمپاؤنڈ مایکروسکوپ جہاں اس میں دو لینز یوز کیا جاتے ہیں دو کنویکس لینز ٹھیک ہے جی اب ہم پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ سیمپل مایکروسکوپ کے بعد کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کی ضرورت کیوں پڑی تو ایکچلی سٹوڈنٹس اگر ابجیکٹ جو ہے وہ سیمپل مایکروسکوپ سے ڈیٹیل امیج ہمیں نہ مل سکتی ہو ابجیکٹ کی ہم کلیرلی نہ دیکھ پا رہے ہیں اس کو سیمپل مایکروسکوپ یوز کرتے ہوئے بھی بہت چھوٹا ابجیکٹ ہو تو تب ہم کمپاؤنڈ مایکروسکوپ یوز کرتے ہیں جو بیسیکلی جو ہے وہ صرف دو کنو کی نزب پر مشتمل ہوتی ہے اس میں ایک کنویشین ہے جو پہایسا ہوتا ہے جس کی سمالر فوکل لینج ہوتی ہے تعالی دوسرے کی نسبت اس کی جو پھوکل لینج ہوتی ہے وہ سمالر ہوتی ہے کم ہوتی ہے سمالر فوکل لینج وپ ار chuyываем ہے اس کو کہتے ہیں اس لینس کو اس کو لیگیا پہای کمئتے ہیں ابجیکٹی Where اور objective اس لئے بھی کہتے ہیں کہ object جو ہے جو actual object جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اسی کے سامنے پڑا ہوتا ہے اسی کے principal focus کے قریب پڑا ہوتا ہے اور دوسرا lens جو اس کی focal length جو ہے وہ longer ہوتی ہے as compared to objective longer focal length اس کی focal length جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے as compared to objective اور اس کو students ہم کہتے ہیں ips کیونکہ observer اسی کے through جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے viewer اسی lens کے side سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو ips کہتے ہیں objective کی focal length کو ہم represent کرتے ہیں fo سے اور ips کی focal length کو ہم represent کرتے ہیں fe سے ٹھیک ہے تو students یہ جو ہے وہ basic elements ہیں compound microscope کے اگر ہم ایک compound microscope commercially دیکھنا چاہیں کس طرح کی ہوتی ہے تو لاز میں اور commercially جو ہمیں compound microscope ملتی ہے students وہ اس طرح کی ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس cylinder میں دو جو ہے وہ ips اور یہاں پہ جو ہے وہ objective ہوتے ہیں یہاں پہ یعنی کہ ips ہوتا ہے اور یہاں پہ objective ہوتے ہیں یہ different objectives جو ہیں یہ انہوں نے select کیے ہوئے ہیں اس compound microscope میں یہ table ہے نیچے lamp ہوتا ہے باقی اس کا sporting stand وغیرہ ہوتا ہے تو یہ compound microscope ہے اور جو اس کے دو basic element ہیں objective اور ips ان کو use کرتے ہوئے اب ہم جو ہے اس کو study کریں گے کہ یہ کیسے work کرتی ہے تو یہاں پہ students آپ ایک اور diagram دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تو یہ students objective ہے اور object یعنی کہ جس چیز کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پہ a b جو ہے یہ object ہے یہاں پہ پڑا ہوا ہے اس کا size h ہے اور students یہ ips ہے یہاں پہ viewer ہے ٹھیک ہے جی اور students objective جو ہے پہلے ایک image بناتا ہے a b object کی image بناتا ہے a1 b1 یہاں پہ اور اس کی height جو ہے وہ h1 ہے اس کا size image کا size جو ہے h1 ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہی image جو ہے work کرتی ہے for this lens as an objective ٹھیک ہے اور objective کے طور پر object کے طور پر work کرتے ہوئے اس lens میں سے جب جو ہے وہ viewer دیکھتا ہے تو اس image کا جو object کے طور پر work کر رہی ہے image بنتا ہے یہاں پہ اور یہ ایک بہت بڑا image بنتا ہے a2 b2 سے ہم نے اسے represent کیا ہوا ہے اس کی جو اس کا جو size ہے وہ h2 ہے ٹھیک ہے جی اب جو distance ہوتا ہے students اس image کے درمیان میں جو final image ہے اس کے درمیان میں اور viewer یعنی کہ eye piece جہاں سے وہ دیکھ رہا ہے اس کے درمیان میں وہ d ہوتا ہے جو کہ least distance of distinct vision ہے ٹھیک ہے تو اب یہ work کیسے کرتا ہے تو اس میں دیکھیں کہ object جو ہے ہم نے objective کے focus point سے تھوڑا سا ہٹا کے رکھا ہو ہے تھوڑا سا دور رکھا ہو ہے beyond the focus point of objective ٹھیک ہے تو اور اس کا size h ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہی object جو ہے اگر یہی object جو ہے وہ آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہوتا یہاں پہ ہم جو ہے وہ simply ایک diagram roughly بنا لیتے ہیں کہ اگر اسی object کو observer جو ہے وہ آنکھ سے دیکھ سکتا چاہے وہ اس کی detail جو ہے وہ نہ دیکھ پاتا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی وہ اس کا تھوڑا بہت جو ہے وہ view جو ہے وہ دیکھ لیتا تو یہاں پہ جو ہے وہ observer ہے ٹھیک ہے جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو angle بناتا eye سے وہ ہمارے پاس theta ہوتا ٹھیک ہے تو اب object جو پڑا ہوتا clear detail جو ہے وہ ہمیں deep پہ مل سکتی ہے least distance پہ اس سے آگے اور اس سے پیچھے نہیں اور object کی height جو ہے h ہے تو آپ دیکھیں trigonometrically جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ perpendicular by base ہمارے پاس یہ angle دے دیتا ہے یعنی کہ 10 of theta ہمیں مل جائے گا 10 of theta is equal to h by d ٹھیک ہے جی تو تو students اس سے جو ہے پھر ہم object اگر ہم بغیر کوئی lens بغیر compound microscope use کی ہوئے دیکھ سکتے تو اس سے ہم اس کا 10 of theta angle calculate کر سکتے ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم وہی اسی object کو جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس compound microscope سے تو final image students دیکھیں final image تو final image جو پھر angle بنائے گی وہ theta e ہوگا ٹھیک ہے جی theta e تو اگر ہم پھر اس کا 10 of theta e calculate کرنا چاہیں students تو height یہاں پہ جو ہے وہ h2 ہے perpendicular کیا ہے h2 angle کے سامنے والی surface h2 اور یہاں پہ distance کیا ہے یہاں سے یہاں تک وہ d ہے ٹھیک ہے جی تو پھر یعنی کہ base تو یہاں پہ پھر ہمارے پاس for final image for final image image تو final image کے لیے image a2 b2 کے لیے ہمارے پاس 10 of theta e ہمارے پاس آ جاتا 10 of theta e sorry یہ e آئے گا 2 نہیں e تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا base by perpendicular sorry perpendicular by base اور perpendicular جیسے کہ میں نے کہا h2 ہے اور پھر یہاں پہ جو distance ہے یعنی کہ base جو ہے وہ d ہے ڈی تو اب سٹوڈنٹس ہم جانتے ہیں کہ جو angular magnification یا magnifying power ہوتی ہے وہ ratio ہوتی ہے angles کی اور کن کن angles کی angles subtended by the image final image when seen through optical instrument to the angle subtended by the object when seen without any optical instrument ٹھیک ہے جی یعنی کہ 10 of theta e by 10 of theta جو ہے یہ angular magnification ہمیں دے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر ہم لکھ لیتے ہیں کہ angular magnification یا magnifying power جو ہے magnification simply میں لکھ رہا ہوں magnification ٹھیک ہے جی تو یہ ہم calculate کر سکتے ہیں m سے اسے represent کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ آ جائے گی 10 of theta e divided by 10 of theta ٹھیک ہے تو اب اس میں 10 of theta e کی value 2 سے put کر دیں وہ کہہ جی h2 by d ٹھیک ہے جی h2 by d اور 10 of theta کی value جو ہے وہ 1 سے put کریں وہ کہہ ہے h by d ٹھیک ہے جی h2 جو ہے final image کا size ہے اور h1 جو ہے sorry simple h جو ہے یہ object کا size ہے اور d کے یہ least distance ہے of distinct vision ٹھیک ہے اب students آپ دیکھ رہے ہیں کہ d d تو cancel out ہو جائیں گے دونوں denominatorز میں سے تو ہمیں magnification مل جائے گی m is equal to h2 divided by h ٹھیک ہے تو اب h2 جو ہے وہ image کا size ہے اور h1 جو ہے sorry h جو ہے یہ object کا size ہے اور students اگر اسی کو ہم مزید جو ہے وہ modify کر لیں مزید modify ہم کیسے کریں اگر ہم جو ہے اگر ہم جو ہے ان کو ذرا تھوڑا سا separate کریں اور ایک quantity سے multiply بھی کر دیں divide بھی کر دیں کیسے m is equal to ہمارے پاس آ جائے h2 divided by پہلے جو ہے وہ divide کر لیں یہاں پہ کس سے h1 سے ٹھیک ہے جی پھر multiply اب h1 سے multiply کر لیں اور پھر جو ہے جو h ہمارے پاس already ہے وہ لکھ لیں ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر اس کو پھر simplify کرتے ہیں تو واپس یہی form آ جائے گی ٹھیک ہے تو اب students ہمارے پاس magnification کچھ اس فارم میں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں students h1 کیا ہے جو ہم نے introduce کروایا ہے تو ہمارے پاس first image بنتی ہے یہ actually اس کا size ہے دیکھیں h1 جو ہے first image a1 b1 کا size ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ h1 جو ہے size of size of first image image a1 b1 جو کہ objective بنا رہا ہے ٹھیک ہے a1 b1 تو students اسی lecture کو جو ہے پھر مزید ہم continue کریں گے اور مزید جو ہے اس کو سمجھیں گے کہ h2 by h1 ratio ہمیں کیا بتاتی ہے اور h1 by h ratio جو ہے ہمیں کیا بتاتی ہے next lecture ہم آپ دیکھئے گا اس کے